والی ووڈ سلوہ سکرین پریزینٹنگ سکلنگ کہانی کی شروعات میں ہمیں ایلیمنٹری سکول سٹوڈنٹ مائیکل کوپر کو دکھایا جاتا ہے جو اپنے موم ڈیڈ کے ساتھ ایک گھر میں شیفٹ ہوتا ہے اس گھر کی حالت بہت زیادہ خراب ہوتی ہے اور اس وقت میں کوپر کی موم پریگننٹ بھی ہے جس وجہ سے اس کے موم ڈیڈ اس پر زیادہ دھیان نہیں دے پاتے ایک دن کوپر جب گارڈن میں ہوتا ہے تو وہاں پر اسے ایک ریڈ دکھتا ہے وہ اس ریڈ کا پیچھا کرتا ہے اور ایک ٹوٹے فوٹے شیڈ تک وہاں جاتا ہے کوپر اب شیڈ کے اندر جاتا ہے جو بہت ہی ہونٹیڈ ہوتا ہے اور تب ہی اسے احساس ہوتا ہے کہ وہاں پر کوئی ہے کوپر دھر کر وہاں سے بھاگ جاتا ہے گھر آ کر وہ اپنی موم کو یہ بتانا چاہتا ہے لیکن اس کی موم کو لیور پین شروع ہو جاتا ہے جس وجہ سے وہ ایمبلنس کو بلا کر اپنی موم کو ڈاکٹر کے پاس ہسپیٹل لے جاتا ہے جہاں اس کی موم کو پری میچور بی بی ہوتا ہے پری میچور بی بی ہونے کی وجہ سے اس کی کنڈیشن بہت زیادہ اچھی نہیں ہوتی اسی لئے ڈاکٹر ڈیسائیڈ کرتے ہیں کہ اسے ہسپیٹل میں رکھا جائے گا بات کو جب کوپر اپنے گھر میں آتا ہے تو اس کے ڈیڈ اس سے پوچھتے ہیں کہ تم شیڈ کے بارے میں کیا بول رہے تھے وہ بتاتا ہے کہ مجھے احساس ہوا کہ شیڈ کے اندر کوئی ہے کوپر اپنے ڈیٹ کو وہاں پر لے جاتا ہے لیکن چیک کرنے پر وہاں پر انہیں کوئی بھی نہیں دیکھتا اگلے دن کوپر اپنے پڑوس میں رہنے والی ایک لڑکی جس کا نام مینا ہوتا اس سے ملتا ہے وہ مینا کو شیڈ کے بارے میں بتاتا ہے اور اس کی مدد سے وہ ایک بار پھر سے شیڈ کے اندر جاتا ہے اور جب وہ اندر جاتا ہے تو وہاں پر اسے ایک عجیب سا آدمی دیکھتا ہے جو بہت بیمار ہوتا ہے اسے دیکھ کر وہ گھر واپس آ جاتا ہے بری بات اپنے پیتا کو بتانا چاہتا ہے لیکن اس وقت اس کے پیتا فون پر ہسپیٹل میں بات کر رہے ہوتے ہیں کیونکہ کوپر کی جو بہن ہوتی ہے اس کی حالت بہت زیادہ خراب ہے اسی لئے پریشان ہوتے ہیں کوپر اپنے ڈیٹ کو کچھ نہیں بتا پاتا اگلے دن سکول جا کر وہ اپنے دوست کو بتانے کی کوشش کرتا ہے لیکن اس کا جو دوست ہوتا ہے وہ کمپوٹیشن کے چلتے بہت زیادہ بزے ہوتا ہے اسی لئے وہ بھی اس کی بات نہیں سنتا کوپر کو اب کچھ سمجھ نہیں آتا کہ اسے کیا کرنا چاہیے لیکن ایک بار پھر سے وہ شیڈ میں اس آدمی کو دیکھنے کے لئے جانا چاہتا ہے اسی لئے اکیلے وہ شیڈ کے اندر چلا جاتا ہے وہ دیکھتا ہے کہ اس آدمی کی طویعت بہت زیادہ خراب ہے کوپر اس کی طرف اس کی مدد کرنے کے لئے پڑتا ہے پر وہ آدمی منع کر دیتا ہے جس کے بعد کوپر وہاں سے واپس اپنے گھر آ جاتا ہے اگلے دن کوپر ہسپٹل میں جاتا ہے جہاں پر اس کی مام اور اس کی چھوٹی بہن ہے اس کی چھوٹی بہن کی حالت بہت زیادہ خراب ہے اسی لئے اس کے مام ڈیڈ بہت پریشان ہوتے ہیں کوپر کو کچھ سمجھ نہیں آتا کہ اس آدمی کے بارے میں بتائے تو بتائے کس کو رات کو جب وہ گھر آتا ہے تو اس کی پتا بہار سے کھانا آرڈر کرتے ہیں اور جو بھی کھانا پچھ جاتا ہے وہ اس کھانے کو لے کر شیڈ میں اسی آدمی کے پاس جاتا ہے اور اب وہ آدمی اس کا دیا ہوا کھانا کھا لیتا ہے پر دیکھتا ہے کہ وہاں پر چھوٹے چھوٹے پنک بھی ہیں اس بارے میں اس آدمی سے پوچھنا چاہتا ہے لیکن وہ پوچھ نہیں پاتا دراصل اس آدمی کا نام سکلنگ ہے اور اب کوپر جب اگلے دن ہسپٹل جاتا ہے تو وہاں پر اسے ایک اول لیڈی ملتی ہے جس اول لیڈی کو وہ اس آدمی کے بارے میں بتاتا ہے وہ اول لیڈی کہتی ہے کہ تمہیں اس کی مدد کرنی چاہیے اور اب کوپر بھی تیہ کر لیتا ہے کہ وہ سکلنگ کی ہر حالت میں مدد کرے گا کوپر کی بہن بھی ہسپٹل سے ڈسچارج ہو جاتی ہے اور اسی رات کو وہ سکلنگ کے پاس جاتا ہے آج وہ اس کے لئے دوائیاں اور کھانا لائے ہوتا ہے جسے کھانے کے بعد سکلنگ کو بہت اچھا لگتا ہے اب اس کی طبیعت پہلے سے بہتر ہے پر اگلے دن جب کوپر اپنے گھر پہنچتا ہے تو اسے پتا چلتا ہے کہ اس کی چھوٹی بہن کی طبیعت بہت زیادہ خراب ہو گئی ہے اسی لئے ایک بار پھر سے اسے ہسپٹل لے جانا پڑتا ہے اس سے کوپر کو بہت گصہ آتا ہے وہ اپنا گصہ اپنی فرسٹیشن کہیں نہیں نکال سکتا ہے اسی لئے آس پاس کی گھاس چھاڑیوں کو وہ کارٹنے لگتا ہے اس کے بعد اسے مینا ملتی ہے مینا کو پتا ہے کہ وہ پریشان ہے سیلیو کوپر کو اپنے ساتھ ایک جگہ لے جاتی ہے جہاں پر اس کے ساتھ بہت ساری باتیں کرتی ہے بہت اچھا ٹائم سپینڈ کرتی ہے ویسے مینا کی زیادہ بولنے کی عادت نہیں ہوتی لیکن آج اس نے کوپر کو بہت ٹائم دیا ہوتا ہے جس سے کوپر کو اچھا لگتا ہے اس کے بعد کوپر ہاسپٹل جاتا ہے یہاں اسے پتا چلتا ہے کہ اس کی بہن کو ہارٹ پرابلم ہے وہ بہت سیریس ہے کوپر کو یہاں پر امید ہوتی ہے کہ سکلنگ اس کی مدد کرے گا کیونکہ کہیں نہ کہیں اسے احساس ہوتا ہے کہ اس کے اندر کچھ تو الگ ہے وہ سکلنگ کے پاس جاتا ہے سکلنگ کو بھی اس کی پریشانی کا احساس ہوتا ہے کوپر اس کیلنگ سے کہتا ہے کہ تم میری مدد کرو میری بہن کی طبیعت بہت زیادہ خراب ہے پر اس کیلنگ ساپ ساپ منع کر دیتا ہے وہ کہتا ہے کہ میں اس میں تمہاری کوئی مدد نہیں کر سکتا یہ سن کر کوپر وہاں سے چلا جاتا ہے پر اگلے دن مینہ کے ساتھ ایک بار پھر سے وہ اس کیلنگ سے ملنے کے لئے آتا ہے مینہ نے آج پہلی بار اس کیلنگ کو دیکھا اسی لئے وہ بہت زیادہ کیوریس ہوتی ہے کہ یہ کون ہے وہاں کوپر کے پتا کو دکھایا جاتا ہے جو اپنی بیٹی کی طبیعت خراب ہونے کی وجہ سے بہت زیادہ پریشان ہوتے ہیں وہ اتنے فرسٹریٹ ہوتے ہیں کہ وہ تیہ کرتے ہیں کہ وہ شیڈ کو توڑ دیں گے جہاں پر سکلنگ ہے اس کیلنگ کے بارے میں انہیں کچھ نہیں پتا پر اس سے پہلے کہ وہ جاتے کوپر کو پتا چل جاتا ہے وہ اوپر بیٹ پر کودنا شروع کر دیتا ہے جس سے لکھری ٹوٹ جاتی ہے اور وہ نیچے گرتا ہے وہ اپنے پتا سے کہتا ہے کہ آپ شیڈ کو نہ توڑیں اس کے پتا شیڈ کو نہیں توڑ دے اور اب اگلے دن کوپر ہسپٹل جاتا ہے جہاں پر اسے اول لیڈی ملتی ہے اول لیڈی اس کا چہرہ دیکھ کر سمجھ جاتی ہے کہ وہ بہت زیادہ پریشان ہے سیلیو کوپر کو سمجھاتی اور کہتی ہے کہ ہماری زندگی میں مشکلیں آتی ہیں ہمیں ان کا سامنا کرنا چاہیے پریشان ہونے سے کبھی مشکلیں کم نہیں ہوتی سچے انسان بہت دور انسان وہی ہیں جو مشکلوں کا سامنا کر کے آگے بڑھتے ہیں کوپر کو بھی یہ بات سمجھ میں آ جاتی ہے اور اس کے ڈیڈ اتنے زیادہ پریشان ہوتے ہیں کہ وہ اپنے پریشانیوں کو برداشت نہیں کر پا رہے ہوتے ساتھی انہیں شیڈ سے پرابلم ہوتی ہے سیلیو رات کو شیڈ کو جلا دیتے ہیں پر کسی طرح سے کوپر اس آدمی کو یعنی کہ سکلنگ کو وہاں سے نکالنے میں کامیاب ہو جاتا ہے جس کے بعد اپنی دوست مینہ کے ساتھ وہ اسے ایک ٹاور پر لے جاتا ہے جو ٹاور مینہ نے اسے دکھایا تھا سکلنگ کو بچانے کے چلتے اس کے ہاتھ بھی جل جاتے ہیں اور جب وہ اپنے گھر واپس آتا ہے تو دیکھتا ہے کہ اس کے پتا اس کی چھوٹی بہن کے روم کو صاف کر رہے ہیں اور کہتے ہیں کہ جب تک تمہاری چھوٹی بہن ہمارے ساتھ ہے ہم اچھے سے جییں گے اچھے سے رہیں گے کہ ہم تمہاری چھوٹی بہن کو خوش رکھ سکیں اور اس کے بعد کوپر کے ریڈ اپنی بیٹی کو ہاسپیٹل سے گھر لے آتے ہیں وہیں کوپر اور مینہ بہت سارا کھانا اکھٹا کرتے ہیں اور اس کیلنگ کے لئے لے جاتے ہیں اب یہ اس کی دیکھ بھار لگاتار کر رہے ہوتے ہیں اسی لئے اس کی حالت دھیرے دھیرے سدھرنے لگتی ہے اس کیلنگ کوپر کو اور مینہ کو بتاتا ہے کہ جب سے دنیا بنی ہے تب سے میں اس دھرتی پر زندہ ہوں میں نے کئی ہزار سال دیکھے ہیں وہ اپنے پنک مینے دکھاتا ہے جو پوری طرح سے ڈیڈ ہو گئے ہیں کوپر اور مینہ کی وجہ سے اس کی حالت لگاتا اور سدھرتی چلی جاتی ہے ایک دن وہ چلنے بھی لگتا ہے وہ دیکھتا ہے کہ کوپر کا ہاتھ جلا ہوا ہے جو اسی کو بچاتے ہوئے جل گیا تھا وہ کوپر اور مینہ کا ہاتھ پکڑتا ہے جس کے بعد ہی تینوں ہوا میں تیرنے لگتے ہیں اس کے بعد کوپر اور مینہ اس کے پنکھوں کو اچھے سے صاف کرتے ہیں اور اب اس کے پنکھ پہلے سے بہت زیادہ ہیلڈی ہو چکے ہیں کوپر جب اس جگہ سے نکلتا ہے تو وہ دیکھتا ہے کہ اس کا ہاتھ جہاں پر جلا ہوا تھا اب وہ پوری طرح سے ٹھیک ہو چکا ہے وہ سمجھ جاتا ہے کہ سب کچھ سکلنگ نے کیا ہے سیلے اگلے دن وہ اس کے پاس جاتا اور کہتا ہے کہ ہسپٹل میں آج میری بہن کا آپریشن ہے تم اسے ٹھیک کر دو سکلنگ کہتا ہے کہ اس میں میں تمہاری کوئی مدد نہیں کر سکتا دراصل وہ اپنی زندگی میں بہت نراش ہوتا ہے کیونکہ اس نے ہزاروں سال جیئے ہیں اور اتنے ہزاروں سال جینے کے بعد اب اس کے پاس کوئی بھی اکچھائے نہیں ہے جس کے لئے وہ ایکسائٹڈ ہو سکی کوپر وہاں سے نراش ہو کر ہسپٹل آ جاتا ہے کیونکہ وہاں پر وہ اول لیڈی سے ملنا چاہتا ہے پر اسے پتا چلتا ہے کہ اول لیڈی کی رات کو ہی مرتی ہو چکی ہے یہ بات جان کر کوپر کو بہت دکھ ہوتا ہے کیونکہ وہ اول لیڈی ہمیشہ اسے اچھی باتیں بتائے کرتی تھی اسے موٹیویٹ کیا کرتی تھی اور اس کی اچھی باتوں میں سے اس کی ایک بات اسے یاد آتی ہے جب اول لیڈی نے اسے کہا تھا کہ اگر تم اچھے انسان ہو تو تمہیں ہمیشہ اپنی اچھائی کو انسانیت کو یاد رکھنا چاہیے دوسروں کی مدد کرنی چاہیے کبھی ہوپ نہیں کھونی چاہیے اور اب یہ باتیں یاد کرنے کے بعد کوپر ایک بار پھر سے وہیں پر جاتا ہے جہاں پر سکیلنگ ہے اس کیلنگ سے کہتا ہے کہ تم ایک اچھے انسان ہو تم میری بہن کو بچا سکتے ہو پر سکیلنگ منع کر دیتا ہے کوپر کہتا ہے کہ پوری کی پوری دنیا وشواس پر چلتی ہے مجھے تم پر وشواس ہیں اور میں تمہارے اندر کی ہوپ کو جگہ کری رہوں گا حالر کی کوپر کو ذرا سی اچھائی سے بھی بہت ڈر لگتا ہے لیکن وہ ٹاور کے کورنر پر کھڑا ہو جاتا ہے اور ڈر کے باوجود وہاں سے کوچ جاتا ہے اور جب اس کیلنگ دیکھتا ہے تو اپنے پورے پنک کھول کر اسے گھرنے سے پہلے پکڑ لیتا ہے جس کے بعد وہ اسے آسمان کی گہرائیوں میں اڑاتا ہے کوپر کوئی بہت اچھا لگتا ہے کیلنگ اسے کہتا ہے کہ اب تم گہری نین میں چلے جاؤ جس کے بعد کوپر کی آنکھ لگ جاتی اور سو جاتا ہے اس کیلنگ اسے ایک سرکشی جگہ پر رکھ کر سیدھا ہاسپٹل جاتا ہے جہاں پر کوپر کی بہن ہے وہاں پہنچنے کے بعد سب سے پہلے وہ کوپر کی مام کو سلا دیتا ہے جس کے بعد وہ کوپر کی بہن کو اپنے ہاتھوں میں اٹھاتا ہے اور اب کوپر کی بہن کی طبیت پہلے سے ریکاور ہونا شروع ہو جاتی ہے جو دیکھ کر ڈاکٹر بھی حیران ہو جاتے ہیں کیونکہ انہوں نے جواب دے دیا تھا کہ وہ اس بچی کو نہیں بچا سکتے اگلی صبح مینہ کوپر کے پاس جاتی ہے جو سو رہا ہوتا ہے وہ سے نین سے جگہتی ہے اور نین سے جاگنے کے بعد کوپر سیدھا ہاسپٹل جاتا ہے وہ دیکھتا ہے کہ اس کی بہن پوری طرح سے ٹھیک ہے کوپر کو پتا ہے کہ یہ سب کچھ سکلنگ نے کیا ہے وہ کہتا ہے کہ میں اپنی بہن کا نام گریس رکھوں گا گریس دراصل اسی اول لیڈی کا نام ہوتا ہے جو اسی ہاسپٹل میں پیشنٹ تھی کوپر کو ہمیشہ کٹنائیوں سے لڑنے کے لیے ایک دوسرے کی مدد کرنے کے لیے پریریت کیا کرتی تھی اور اب کوپر اپنی مام ڈیڈ اور بہن کے ساتھ گھر واپس آ جاتا ہے اس کے گھر میں خوشیاں لوٹ آئی ہیں اور اس کے بعد دکھایا جاتا ہے کہ کوپر اور مینا دونوں کے دونوں سکلنگ سے ملنے کے لیے جاتے ہیں آج وہ سکلنگ کے لیے وائن بھی لائے ہوتے ہیں کیونکہ اسے وائن بہت پسند ہوتی ہے اسکلنگ کہتا ہے کہ تم دونوں نے میرے اندر امید جگائی ہے اب میرے پاس جینے کا ایک مقصد ہے میں دوسرے لوگوں کی مدد کروں گا اس کے بعد وہ اس جگہ سے چلا جاتا ہے اس کہانی کے ذریعے ہمیں سمجھانے کی کوشش کی گئی ہے کہ ہمیں ایک دوسرے کی مدد کرنی چاہیے اگر ہم دوسروں کے بارے میں اچھا سوچتے ہیں اچھا کرتے ہیں تو ہمارے ساتھ بھی اچھا ہی ہوتا ہے کر بھلا تو ہو بھلا امید کرتے ہیں کہ یہ کہانی آپ کو پسند آئی ہوگی